بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا لنچ روٹین تو یہاں پہ میں نے آلو بالے ہے اس کے میں اسے موسے بناؤں گی اور دوسری طرف یہاں پہ کیما نکالا ہوا ہے فروزن سے یہ کیما کریلے بناؤں گی لنچ کے لئے یہ میرے پاس کریلے ہیں یہاں پہ کیما نکالا ہوا ہے فروزن سے یہ بناوں گی لنچ کے لئے اور یہ دھنیا لائی تھی اس کو اچھی طرح سے دو کے پھر اس کا پانی نکال کے تھوڑا سا تاکہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے کوئی چھنی میں ڈال کے پھر کچھ فروزن کر دوں گی کٹ کے اور کچھ کو فریج میں رکھ دوں گی فریش یوز کرنے کے لئے دنیا سے کتنا زبردارست تازہ تازہ رہا دنیا اس کو پہلے میں بھی واش کروں گی دو تین دفعہ اور پھر اس کو اچھی طرح ڈرائی کر کے اور اسی چھنی میں ڈال کے یا کوئی چاول پہ پچھا کے پھر اس کو کٹ کریں گی اس سے دنیا کا کھلر پھر فریج میں بھی چینج نہیں ہوگا اور یہ بلکل خالہ گلہ ہوگا بلکل خروزن کی طرح ایک کٹا نہیں جمعے گا اگر آپ اس کو ڈرائی کر کے فریج میں رکھتے ہیں چلیے میں یہ پہلے دولیتی ہوں پھر آپ سمجھیں اور آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل دیکھا کریں اور لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں اور اگر آپ پہلی بار میری چینل کو دیکھ رہے تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پہلے سے سسکرائب کیا ہوا ہے اور میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ تو یہاں پہ میں نے کلین ٹاول بچھا دیا ہے اور جو دنیا میں نے دوریا ہے اس کو پہ بچھا لوں گی تاکہ اس کا پانی اچھی کرا سے سوک جائے تو آپ اسی طرح اس کو کشو پیپل میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے لیے چھوٹ دوں گی جب تک میں اپنا دوسرا کام کروں گی موسیقی بہت شکریہ اور موسیقی تو ایک خوات شکریہ اگر آج موسیقی اچھا رہا انشاللہ میں آپ کو دکھاؤیں گی آج موسیقی ہم دور کی روتی اسے پاکستان میں بانتی ہے ایسے ہی ابھی تو موسم بہت زبر جستے مہار کا بارش نہیں ہو رہی نواز کچھ دنوں سے بہت بارش ہو رہی تھی آپ لوگ سکناہ سنائیں آپ یہاں کے ساتھ ادھر ہیں پاکستان میں تو بارشیں ہو رہی ہیں ہر طرف ہمارے طرف بھی ہو رہی ہے کشاور میں بھی پاکستان میں ہر جگہ ہی بارش ہو رہی ہے لاہور میں بھی ہو رہی ہے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئی ہے سانگی بور کیا ہے اللہ ان پر اپنا رہن فرمائیں رکز موسم 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 بچے لک آفٹر کیسے کریں گے ان کو کیسے جائیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تچ نہ کریں اور مزدیک نہ جائیں ہاتھ اپنے اچھی طرح سے دویں چلے بڑے بچے تو پھر بھی تھوڑا سا سمجھ جائیں گے ریکن جو چوٹے ہیں جو ارلیئر کے ریسپشن نوسری یہ ون یہ بہت چوٹے ہیں کیسے سمجھ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ خیر کریں اللہ تعالیٰ خیر کریں آمین تو میں یہ کرے لوگ کو اسی طرح سے ساف کریں دولوں گی اور پھر آپ سے ملتی ہوں تو میں انسارو کو اس طرح کٹ لوں گی کو اسی طرح کٹ کے میں نے اس کو دو لیا ہے میں نے نمک پھرہ کچھ نہیں لگاتی اس کو اچھی طرح سے دو لیا ہے اور اس کو اس طرح کٹ کے اور اب دونے یہاں پہ میں نے سب کچھ ریڈی کر لیا ہے کانا پکانے کے لیے یہ میری رضائی ہے یہ بہت بڑی ہے میری مشین سے میری مشین میں یہ دیکھ نہیں دول سکتی کنگ سائز کی ہے تو یہ میں بھی لانٹری میں لگ کر جاؤں گی وہاں پہ گوش کروں گی تو اس کے ساتھ میں نے یہ موشن سیرف بھی رکھ لیا ہے اس کو بھی اس پانی کی بوٹل میں ڈال لیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اب بھی میرے ساتھ چلیے اور دیکھئے براہ ٹھیک Why are you making a step forward now? مجھے مجھے اس کی طرح مجھے 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 موسیقی 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 سارے مشینے ہیں وہ چوٹی مشینے ہیں چوٹی مشینے ہیں اس سے بڑی اور یہ سب سے بڑی جان وہ یہ درایا ہے سارے تو بسم اللہ رحمن الرحیم یہ دیکھو یہ بھی فرائی ہو رہے ہیں توڑا سا تیل ڈالا ہوا تھا یہاں پہ کیمہ بھی فرائی ہو رہا ہے اور ساتھ میں میں نے کندور کی روٹیو کے لئے آٹا بھی گون لیا ہے اس میں خمیر بھی ڈالا ہوا ہے وہ بھی کھولے گا شروع ہو رہا ہے تو میں بچوں کے کپڑے بھی اسٹری کر رہی ہوں ساتھ میں سکول کے کپڑے ہیں سارے یہ میرے بیٹے کے ہیں وہ اسلامی سکول میں جاتا ہے تو اس کے یہ جنبے ہیں اور باہر دیکھو موسا مچھا تھا تو میں نے کپڑے بھی دو لیا ہے ڈوڑے میں جو میں نے لانڈری میں تو ہی تھی وہ بھی ڈالی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھو نیلا نیلا اسمان بلکل زبردست سردینہ گرمی موسیقی بڑے شروعت منظر ہے موسیقی اس پہدہ کرلے موسیقی سرے ہو گیا ہے موسیقی موسیقی 1 تیب اسپون اسی میں کھرے لے کے لئے میں بھونڈ کر لیں گے پھر اس نے فرائے ہو گئے ہوں پھر اس کو ٹوڑا سا ساٹھ کریں پھر اس نے کھرے لے شامل کرنا گے کھرے لے فرائے ہو گئے ہیں پھر گئے ہیں ہمارے چھولا بھونڈ کر لیا ہے کرسکو بومنگی کیا پیمینوز کریلو کھو ایل دادی ایسی ایسی چیز ایسی بومنگی یہ دیکھیں کیم اکرین لیکا پینا لوگ یہ تو یہ میں نے فریج میں رکھنے کے لیے رکھ دیا ہے نیچے بھی ٹیشو رکھ دیا ہے اور اوپر بھی یہ ٹیشو رکھ دوں گی تو یہ جلدی خراب نہیں ہوگا اس کو اچھی طرح سے بند کر لوں گی اور یہاں پہ فریجر کے لیے بھی دو بیک بنا لیے گی تو ان کو بھی میں فریجر میں رکھوں گی یہ دیکھو میری آٹا کتنا چپول دیا ہے میں جاؤں گی روٹی بنانے کے لیے تو وہاں پہ آپ کو دیکھاتی ہوں تندوری روٹی بیلکل پاکستان جیسی میٹی کی تندور ماشاءاللہ سے دیکھو یہ تندور کو ہم نے لکڑی ڈال کے جلال لیا ہے جب یہ اچھی طرح سے جرم ہو جائے گا تو ہم اس کو بنائیں گے تندوری روٹی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور اگر پسند آئی ہو تو کیسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر لیں تو ہم مزید اسی طرح چیچے ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گی یہاں پہ ہم پیڑے بنا رہے ہیں بھی اور آج موسم بھی توڑا سا کرم اور تھنڈا ایسے مکس ہوتا ہے تو آج بھی بڑی زبردست لگتی تندور کے پاس کڑی ہوکے اور یہاں پہ پیڑے سارے بنا لیے ہیں مشاہلہ سے الحمدللہ یہاں سے تندور ریڈی ہوگا پھر ہم سپیروٹیا لگائیں گے اور اب اس کے صفائی ہو رہی ہے دوسری بھی لگائیں گے دوسری بھی لگائیں گے دوسری بھی لگائیں گے یہ اللہ کا مکرور گا ہے مشاہلہ سے دیکھو یہ میرا نفیو ہے اس کو میں آواز لگا رہیتی ہیں اس کو کو سلی نہیں رہا تھا ایسے لگ رہا تھا میں کسی اور کو آواز دی رہی ہوں مشاہلہ سے دیکھو یہ بھی تندور کو انجوائے کر رہا ہے دیکھتے یہاں پہ ہماری روٹی بھی بن رہی ہے گرمگرم آپ سب لوگ بھی بتائیں کہ کس کو تندوری روٹی اچھی لگتی ہے ویدے کو بلکہ پاکستان جیسے ماں ہو لیں آپ مزدار گرمگرم روٹی بن رہی ہے آپ دی کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں گے کہ کس کس کو پسند ہے تندور کی روٹی اور اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو پلیز مجھے کومنٹ بکس میں بھی بتائیں گے تاکہ میں اور بھی ویلوگز بناوں صرف ریسی بھی نہیں بناوں اور بھی ویلوگز بناوں آپ کے لئے یہاں پہ میں ساری روٹی بنا لیں گے اور پھر آپ کو میں انڈ جو میں نے زیمہ کریلے بنایتا ہے اور یہ روٹی تندور کی روٹی اور ایسا ہمارا ڈینر تھا لنچ تھا اور بھی دیکھاؤں گی ڈینر اور لنچ ٹگیدھر ہی کے لے کیونکہ ہم نے پانچ بجے کا لیا تھا کیونکہ بریکفرسٹ لیٹ کرتے ہیں آج کل جیسے سکول کل جائیں گے تو روٹین میں آ جائیں گے سمجھوئے یہ اکٹا ڈینر اور لنچ اکٹا ہی ہو گیا تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کلی لائک شیئر اور سکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو آپ بس ویڈیو کو انجوئی کریں اتنا بہت سارا فیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور 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 دعاوں میں ضرور